السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا مہزمان سید باور شاہد دیکھ رہا روشنی کا سفر محترم ویورز پچھلے دو تین دن سے خصوصاً سن کے اندر جو اس وقت کشیدگی ہے حالات ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اگینس ہے اور اسی طریقے سے ایک پاکستانی دوسرے پاکستانی کے دست و گریباں ہیں اس تمام صورتحال کے پیچھے کون سے ایسے مہرکات ہیں اور اس کے پیچھے کیا ایسی سازش ہے کون کر رہا ہے میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے اداروں کو اس کے بارے میں بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے اسلام کے اندر قوم پرستی اسی طرح حرام ہے جس طرح بد پرستی حرام ہے اور اگر کسی شخص نے کوئی غلطی کی ہے اگر کسی قوم کے کسی فرض سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور اس نے وہ غلطی دانستہ طور پر کی ہے غیر دانستہ طور اس کے لیے قانون موجود ہیں عدالتیں موجود ہیں ادارے موجود ہیں وہ فوری طور پر تحقیق کریں اور جو اس کا ذمہ دار ہے مجرے میں اس کو فوری طور پر سزا دی جائے چاہے وہ سندی قوم سے ہو چاہے وہ کشتون قوم سے ہو لیکن اس کو بہانہ بنا کر سیاسی طور پر خاموشی اختیار کرنا اور اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے کیونکہ اس وقت جو سندھ کے حالات ہیں اور پھر جو کراچی کے حالات ہیں وہ انتہائی کشیدہ ہوتے جارہے اور ایک قوم دوسری قوم وہ قتل کرنے کے در پر ہے ایک بات جو میں اس کی وضاعت کرنا چاہتا ہوں چاہے وہ خیبر پخت انفاہ ہو چاہے وہ پنجاب ہو سندھ ہو بلوچستان ہو یہ چاروں صوبے پاکستان ہیں اور اس میں رہنے بسنے والے تمام مسلمان پاکستانی ہیں اور وہ اپنی ضروریات کی وجہ سے کہیں بھی ٹریول کر سکتے ہیں آ جا سکتے ہیں کاروبار کر سکتے ہیں تو یہ سب پاکستانی ہے تو لہٰذا ان کو کوئی بھی منع کرنے کا رائٹ کسی کے پاس بھی نہیں نہ قانونی طور پر نہ اخلاقی طور اس لئے میری گزارش یہ ہے مطالقہ اداروں سے کہ اس کی پر فوری طور پر ایکشن ہو کاروبائی ہو اور جو ذمہ دار ہیں دونوں طرف سے ان کو سزا ہونی چاہے اور باقی قوم سے گزارش یہ ہے کہ وہ صبر و تحمل سے کام کرے کیونکہ قوم پرستی کے اندر مرنے والا کبھی بھی شہید ہونے کے لائق نہیں ہوتا اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم پرستی کی بنیاد پر مارا جائے گا وہ ہم میں سے نہیں ہیں اور ایک اور جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسار اور مہاجرین کے درمیان اختلاف ہوا ایک غزوے کے موقع پر تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم سب سے پہلے ان لوگوں کے خلاف کاروائی کریں گے جنہوں نے انسار اور مہاجرین کا نعرہ لگایا کیونکہ یہ امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ہم مسلمان ہیں ہماری مثال ایک جسم کے ماندن ہے اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو وہ تکلیف پورا جسم محسوس کا تو میرا پیغام یہ ہے کہ صبر تحمل کے ساتھ اور ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے اب کوئی ایسی جلبازی والا کام نہ کریں جس سے قوموں کو نقصان اٹھانا پڑے آخر میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی جان مال عزت کی حفاظت فرمائیں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ دیکھ رہے ہیں روشنی کا سفر ویڈ باور یوٹیوب چینل اس کو سبسکرائب ضرور کریں شیئر اور لائک اور کومنٹس بھی ضرور آئے کریں میں آپ کا مہزمان سعید باور شاہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ